جے گروہ جی سنگا جی آج بدوار ہے بڑی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے بدوار کا گروہ جی آج بدوار والے دن میرے سے سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑی اچھا لگ رہے ہیں سنگا جی آج کا سسنگ سن کے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں یا پھر گھر میں اور کوئی پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو آج کا یہ سپیشل سسنگ گروہ جنہیں صرف اور صرف آپ کے لئے بلیس کر دیا ہے اگر آپ آج کے اس بدوار کے چمتکاری سسنگ کو ایک باری سن لوگے نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے چمتکاری سسنگ گروہ جی مہاراج کا اور صرف آج کے لئے ہے آج ہی آپ کو اس سسنگ کو سننا پڑے گا آج کی کل مت کرنا سنگا جی آپ میری بات کو مانو آج کے اس بدوار کے سٹیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے آپ کے اوپر کرپا ہونے والی ہے اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤگے لوگ آج کل ایسی ہی کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو ان کو گروہ جی کی بلیسنگ مل پاتی ہے اور نہ ہی ان کے گھر پر ایوار پہ کرپا ہو پاتی ہے گروہ جی کی اور بعد میں پھر وہی لوگ کہتے ہیں ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ ہی نہیں ملی ہمارا تو کلیان ہی نہیں کیا گروہ جی نے ہمارے اوپر تو کرپا ہی نہیں ہوئی تو سنگا جی میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو بلکہ میں تو چاہتا ہوں آپ کو گروہ جی کی پوری پوری بلیسنگ ملے آپ کے گھر پر ایوار پہ بھی کرپا کریں گروہ جی آپ کے اوپر بھی کرپاک مطلب کریں اور آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں سکھ کھائیں میں تو یہ کہتا ہوں جاتے جاتے سنگا جی پلیز آپ اس سسنگ کو لائک کر دینا شیئر کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے کا بھی شیئر کرنے کا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو یہ سسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی سسنگ کے ساتھ جوڑ پائے گی اور گرو جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گرو جی شکرانہ گرو جی مہاراج کا سنگت جی یہ بات تو گرو جی نے خود بولی ہوئی ہے جو سسنگ کو پورا سنے گا جو سسنگ کو دھیان سے سنے گا میں بلیس تو اسی کو کروں گا میری کرپا اس کے اوپر ہی ہوگی میں اسی کا کلیان کروں گا اب یہ آپ کے اوپر ہے سنگت جی کہ آپ نے گرو جی کی بلیسنگ لینی ہے یا پھر نہیں سنگت جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت رٹو آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں رٹو ملوترا گرو جی کی سنگت میں دلی کے اندر رہتی ہوں سنگت جی میری جو جرنی ہے نا گرو جی کے ساتھ وہ دو ہزار تئیس کے اندر شروع ہوئی تھی دسمبر مہینے میں سنگت جی میرا مطلب تھا ہی نہیں کہ میں گرو جی کے پاس کبھی جاؤں گی کیونکہ سنگت جی مجھے کوئی کمی تھی نہیں گھر کے اندر وہ تو اچانک سے کچھ حالات ایسے بن گئے کچھ بلاوا گرو جی کا مجھے آیا اور کچھ سنگت جی دیکھو بھاگیا میں لکھا ہوتا ہے کسمت میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے سنگت جی میں کسی کو نہ کچھ سمجھتی نہیں تھی سنگت جی میرے پاس اتنا پیسہ تھا اتنا دھند اولاد سنگت جی اتنا مطلب کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی تو اس چکر میں سنگت جی میں کسی کو بھی کچھ سمجھتی نہیں تھی میں سب کو سمجھتی تھی کہ سب میرے مطلب کی نیچے ہیں اور میں سب سے اوپر ہوں پیسے کی وجہ سے بھی اور کچھ دھند اولاد تھا کچھ مطلب سنگت جی پیسہ ہی اتنا تھا کہ ابھی کسی کو کچھ سمجھا ہی نہیں اب دیکھو پیسہ سنگت جی آتا تو بڑا اچھا لگتا ہے اور جب وہی پیسہ سنگت جی جاتا ہے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا سنگت جی میرے بیٹے نے اتنا ہمارا نقصان کیا اتنا نقصان کیا سنگت جی اس نے بزنس کے اندر اس کا سنگت جی ایسی تھا مطلب اتنا وہ ہمیں سڑک کے اوپر لے آیا جبکہ میرے انکل ابھی دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے بڑی محنت کر کے بڑا سنگت جی نام کمائیا شورت کمائی پیسہ بھی کمائیا دھن دولت سب کچھ کمائیا پر سنگت جی ختم کرتے ہوئے ایک منٹ لگتی ہے اور سب کچھ سنگت جی ہمارا تو سب کچھ ختم کر دیا دسمبر کے مہینے میں ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا تھا پہلی دسمبر فرس دسمبر دو ہزار تئیس کے اندر ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا تو سنگت جی میرے پریوار کا بھی میرا بھی کیونکہ میرے بیٹے کی وجہ سے سنگت جی اس کی بری عادتوں کی وجہ سے وہ جوا کھیلتا تھا سارے غلط کام کرتا تھا اس نے ہمیں کہیں کانی چھوڑا وہ خود تو چلا گیا جیل میں پر سنگت جی اس نے ہمیں کہیں کانی چھوڑا لون لے کے رکھ لیے سب جگہوں سے اتنے مطلب اتنے لون اتنے پیسے لوگوں سے لے لیے سنگت جی واپس تو مجھے دینے پڑے نا اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا اس نے کس کس سے لیے ہوئے پیسے سنگت جی ہم لوگ تو برباد ہو گئے تھے سڑک کی اوپر آ گئے تھے گھر تک بیچنا پڑے گیا تھا وہ تو گروہ جی کے پاس میں چلی گئی بلاوا دیکھو کیسے آیا گروہ جی کا میرے کو ایسی گھر بیٹھی رو رہی تھی پریشان ہو رہی تھی کیا کروں اب کیا ایسا مطلب ہو جس سے ہم مطلب سب کو ٹھیک ہو جائے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں سنگت جی دیکھو آپ فون کے اندر ہم لوگ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں واتس ایپ بھی دیکھتے ہیں یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں انسٹاگرام بھی دیکھتے ہیں فیس بک بھی دیکھتے ہیں پر مجھے جب گروہ جی کا بلاوا آیا واتس ایپ کے اوپر سنگت جی مجھے ایک میسیج ملا جو کی ایک اننون نمبر سے میسیج تھا سنگت جی مجھے آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ یہ کس کا نمبر ہے واتس ایپ کے میسیج آیا گروہ جی کا سواروب تھا پہلے تو ہم لوگ گروہ جی کی فوٹو ہی بولتے تھے تو میں نے کہا گروہ جی کی فوٹو ہے نیچے لکھا ہوا ہے تو گھبراتی کیوں ہے میں تیرے ساتھ میں ہوں میں نے کہا یہ کیا یہ کونسی بات ہوئی سنگت جی میں نے وہیں پہ فون مطلب ایسے ایسے میں نے سائٹ پہ رکھ دیا میں نے کہا یہ جیسوں میں کیا دماغ لگانا میری لائف میں تو بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں اکیلی بیٹھے ہوئی تھی سنگت جی میری میٹ مطلب گھر پہ کچھ کو مطلب کی صاف صفائی کر رہی تھی وہ مجھے کہتی ہے میڈم جی فون پہ آپ کے کال آ رہا ہے آپ اٹھا لو نمبر آ رہا ہے کسی کا میں نے کہا میں نے دیکھا سنگت جی تو وہ اسی نمبر سے تھا جس نمبر میں کوئی میسیج آیا تھا نا اسی نمبر سے کال آ رہا تھا میں نے وہ کال اٹھایا تو سامنے سے پتہ ہے کہ مطلب کون بولتا ہے ایک آنٹی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے آپ کو نا میسیج بھیجا ہوا ہے تو میں نے آپ کو گروپ میں ایڈ کر لی ہے میں نے کہا کون سے گروپ میں وہ کہتے ہیں گروہ جی کے گروہ میں آپ کو میں نے آئیڈ کر لیا اب آپ مطلب آپ کو گروہ جی کے میسیج ملتے رہے گئے میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے فون وہیں رکھ دیا سنگر جی رات کو میں اکثر روز رات کو سنگر جی میں اپنا وارٹس ہے وغیرہ سب دیکھتی رہتی ہوں تو میں نے دیکھا گروہ جی کے تو بڑے اچھے اچھے میسیج آئے ہوئے ہیں مطلب گروہ کے اندر بڑے اچھے میسیج ہیں کچھ مطلب ایسی لائنز ہیں جو دل کو سیدھا لگتی ہیں جا کے تو بڑا اچھا لگا میرے کو جا کے پھر میری وہیں پہ کسی آنٹی سے بات ہوگی کسی سے مطلب ایسی بولچال شروع ہوگی گروہ کے اندر ہی سنگر جی انہوں نے مجھے گروہ جی کے باتے میں بتا دیا سب کچھ کہ گروہ جی کیسے کرپا کرتے ہیں کیسے بلیسنگ ملتی ہے گروہ جی کا مندر کہاں پہ ہے وہاں اب سنگر جی جانا ہوا مندر میں گروہ جی مہاراج کے اب میرا گھر وہ بکنے والا تھا جس گھر میں میں رہ رہی کیونکہ سنگر جی میرے بیٹے نے کرزا اتنا زیادہ لے لیا تھا لون اتنا زیادہ لے لیا تھا بینکوں سے کہ ہمیں وہ گھر بیچنا ہی پڑتا کیونکہ اتنے پیسے سنگر جی کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں کوئی گھر رکھے نہیں بیٹھا وہ اچنے سارے پیسے ہے نا سب کو ارینج کرنے پڑتے ہیں میرے بیٹے نے تو ہمیں برباد کر دیا سنگر جی وہ گھر میں نے مطلب کی بکنے والا تھا اگر میں گروہ جی کے بڑے مندر میں نہ جاتی گروہ جی نے بچا لیا سنگر جی گروہ جی نے وہ گھر تو بچائے بچائے میری جان بھی بچا لی گروہ جی نے سنگر جی جب میں بڑے مندر سے اپنے گھر واپس آ رہی تھی تو ایسی روڈ کروس کر کے سامنے سے ایک وہ بس والا تھا ڈی ٹی سی کی بس والا سنگر جی وہ اتنی سپیڈ میں بس آئی اتنی سپیڈ میں بس آئی کہ اگر وہ بس والا اس سمیں موڑ کے نہ لے کے جاتا دوسری ضرف سے تو سنگر جی آج میں زندہ نہیں ہوتی بالکل بھی زندہ نہیں ہوتی سنگر جی یہ بھی گروہ جی مہاراج کی کرپا تھی انہوں میں کو بچا لیا اور ہمارا گھر بھی بچ گیا سنگر جی آج میرا بیٹا کہا ہے جیل میں ہے کہا ہے مجھے نہیں پتا میرے اوپر تو گروہ جی کی گھرپا ہو رہی ہے اب جو ٹائم میں لکھا ہے سنگر جی جیسا قسمت میں لکھا ہے وہ تو دیکھو سب کو ایسا کرنا ہی ہے باقی تو گروہ جی کی جو منصی ہونا وہی ہے پلیز آپ ستسنگ کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو شیئر کرو سنگر جی جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی جی گروہ جی سنگر جی آپ سب کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جی گروہ جی جی گروہ جی شکرانہ گروہ جی شکرانہ گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگر جی ستسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے ستسنگ سننے کو مل سکیں جی گروہ جی سنگر جی شکرانہ